اسی طرح اسرائیل اپنی تاریخ میں پہلی بار مشرق وستہ میں ایک عظیم مملکت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کے پاس اس علاقے میں سب سے زیادہ فاجی قوت تھی مصر، شام اور اردن سب کے سب مجبور و محکوم مملکتوں کی صف میں شامل ہو گئے ایک طویل زمانے تک اس علاقے میں یہ توازم قائم رہا چنانچہ اسرائیل کا وزیر خارجہ ابو یان جب تل عبیب آتے ہوئے ساتھ جولائی انیس سو سٹھ سٹھ کو لندن میں تھوڑی دیل کے لیے رکا تو اس نے یہ بیان دیا کل غالب و فاتح امن کا مطالبہ کر رہے تھے جبکہ شکست پردہ لوگ بلا قید و شرط خود سپردگی کا مطالبہ کر رہے تھے یہ قصہ عرب حکمرانوں کا اردن کی ندی میں اسرائیل کو جہازرانی کی اجازت نہ دینے سے شروع ہوا اور اس کا اختتام اس پر ہوا کہ مجری حزین سمیت نہر اردن کا پورا علاقہ اسرائیل کی نو آبادیات میں آ گیا ستائیس جون انیس سو سرسٹھ کو اسرائیل نے ایک قانون باس کر کے قدیم قدس کو جدید قدس سے ملا دیا اور اسے اسرائیل کا مستقل دار السلطنت بنا دیا اسرائیل نے یہ بھی اعلان کیا کہ باقی مقبوضہ علاقوں سے متعلق عرب ممالک سے باتجیت ہو سکتی ہے جبکہ قدس اور گولان پر مطلق کوئی باتجیت نہیں ہو سکتی ابن غوریون اسرائیل کا اہم لیڈر اس نے اعلان کیا کہ صرف تیران سمندری راستے ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی قانون کے تحت نہر سویز میں اسرائیلی جہازوں کو آنے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور متحد قدس یہودیوں کا ایک اہم شہر ہے خلیل کے علاقے کو بھی اسرائیل میں شابل ہونا چاہیے کیونکہ یہاں قدس علاقے سے زیادہ تعداد میں یہودی آباد ہیں اس کے بعد ابن غوریون نے اسرائیل کے قبضے والے کسی بھی شہر کو خالی کرنے کے لیے دو شرطیں رکھی عرب ممالک اسرائیلی مملکت کا اعتراف کریں اور وہ اس کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کریں اسرائیل کو عرب حکمرانوں کے جانب سے پیشرفت کا انتظار رہے گا کہ وہ ایک ایک کر کے یا اجتماعی طور پر اسرائیلی مملکت کو تسلیم کرنے اور امن معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے آگے بڑھیں بن الاقوامی امن کانسل کی قرارداد نمبر 242 سولہ کے لیے اسرائیل کی طرف سے رکھی گئی کڑی اور جانبدارانہ شرطوں پر کئی مہینوں تک لیندین، افہام و تفہیم اور ترغیب و تشویق کی کوششوں کے بعد امن کانسل نے 22 نومبر 1967 کو اپنی قرارداد نمبر 642 کو منظوری دے دی جو ایسی شقوں پر مشتمل ہے جن کی تفسریر و تشریحی میں اختلاف ہے تو پھر آخر ان کے طریقہ تنفیذ میں کس قدر اختلاف ہوگا اس قرارداد کے مسودے کو اقوام متحدہ میں موجود برطانمی نمائندے لارڈ کارادون نے تیار کیا تھا قرارداد کا مسودہ یہ امن کانسل مشرق وستہ میں رونما ہونے والے خطرناک صورتحال پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتی ہے اور جنگ کے ذریعے حاصل کیے گئے علاقوں پر قبضے کو غیر قانونی قرار دیتی ہے اور وہ ایسا پر امن اور مبنی برعدل دائمی ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے جس میں اس علاقے کی تمام مملکتیں سکون کے ساتھ زندہ رہ سکیں اس کے علاوہ وہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ تمام ممبر ممالک نے جب اقوام متحدہ کے دستور کو تسلیم کر لیا ہے تو اس دستور کی دفعہ نمبر دو کے مطابق ان کے لیے یہ لازم ہے نمبر ایک وہ مشرق وستہ میں دائمی طور پر امن اور عدل کی فضا کو قائم کریں اور اس کے لیے دو اصول اختیار کرنا ضروری ہے الف اس آخری جنگ کے دوران اسرائیلی فوجوں نے جن علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے وہ ان کو خالی کرنے بے تمام حکومتیں جنگ کے ماحول کو ختم کریں اور اس خطے میں موجود تمام مملکتیں ایک دوسرے کی سیاسی آزادی اور ریاستی خودمختاری کا احترام کریں ہر ایک اپنی سرحدوں میں امن کی زندگی گزارے اور تمام ممالک ایک دوسرے کو ڈرانے دھمکانے یا حملے کی کارروائی کرنے سے باز رہیں نمبر دو امن مجلس اس بات کی شدید ضرورت محسوس کرتی ہے الف اس علاقے کے بین الاقوامی سمندری راستوں کو جہازرانی کی پوری آزادی ہو بے پناہ گزینوں کے مسئلے کا پر امن تصفیہ کیا جائے جیم مین الاقوامی قوانین کی روح سے ہر مملکت اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے اور سیاسی آزادی کو باقی رکھے اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ یہ علاقہ اسلحے سے پاک ہو جائے نمبر تین یہ امن کانسل اقوام متحدہ کے جنرل سیکیٹری سے شفارش کرتی ہے کہ وہ اس جنگ سے جڑے ہوئے ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اپنا ایک خاص نمائندہ متعین کرے جو ان ممالک کے درمیان باہم تعاون کی فضا کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اس قرارداد کو منظور کرانے کے زمن میں بھی مصبت کوششیں کرے گا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراز سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ چھوٹھا ہے یہ امن کانسل اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے خاص نمائندے کے ذریعے اس علاقے میں کی گئی کوششوں کی ریپورٹ کانسل کے سامنے جتنی جلد ممکن ہو سکے پیش کرے انیس سو تیہتر کی جنگ اور مصری محاص مصری فاج کی جنرل ساد الدین شازلی نے اپنی مشہور کتاب اکتوبر کی جنگ میں لکھا ہے ہمارے لیے اس دشمن پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچنا ہی کافی نہیں جس نے انیس سو سرسٹھ کی جنگ کے منحوس لمحات میں ہمارے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا بلکہ یہ موضوع زیادہ اہم ہے کہ یہ حملہ کس وقت کیا جائے اور یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ حملے کا جو وقت متعین کیا جائے اس وقت ہماری مسلح فاجیں حملہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں اس کا لب لباب یہ تھا کہ سینہ میں موجود دشمن کی قوتوں کا قلعہ کمہ کر کے اس علاقے کی فاری آزادی کے لیے پیشرفت کی جائے اور ایک ہی کارروائی کے ذریعے سنیہ سمیت غزہ کے تمام علاقوں کو آزاد کرا لیا جائے دوسرا پلان یہ مصری فاج کے جنرل سعد الدین شازلی کا پلان تھا کہ جنگ کے پہلے مرحلے کے دوران سوئیز پول پر قبضہ کر لیا جائے بارلف لائن کو تباہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا جائے اس کے بعد سوئیز کے مشرق کی جانب دس یا بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر دفاعی پوزیشن اختیار کی جائے اور مصری فوجیں یہاں اس وقت تک موجود رہیں گی جب تک کہ وہ دوسرے مرحلے یعنی سنیہ اور غزہ کو آزاد کرانے کے لیے اپنی ٹریننگ اور اپنی تیاری کو مکمل نہ کرنے مصری قیادت نے اسی دوسرے طریقے کو اختیار کیا اور اس پلان کو بدر کا نام دیا اگر دیکھا جائے تو پہلے کے مقابلے میں یہ منصوبہ کافی متوازن تھا اور یہی مصری فوج کے بس میں تھا کیونکہ اسرائیلی فوجوں کے مقابلے میں مصری فوجیں کافی کمزور تھیں اس سے قبل دو دفعہ اسرائیلی فوجوں نے انیس سو باون اور انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگوں کے دوران مصری جہازوں کو زمین پر ہی تباہ کر دیا تھا اور وہ ایک بار پھر اپنے جہازوں کو تباہ نہیں کروانا چاہتے تھے جہاں تک مصر کی فضائیہ کا سوال تھا تو اس کا زیادہ تر انحصار سام میزائلوں کی تنصیب پر تھا جو دفاعی نویت کی تھی اور یہ میزائلیں حملہ آور جہازوں کو مشرقی پل سے دس یا بارہ کلومیٹر کی مسافت ہی سے مار گرا سکتی تھی ان کی مار کا دائرہ کار اس سے زیادہ نہیں تھا ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اسرائیلی فوجوں کے لیے نامسائد حالات پیدا کریں اور جنگ کو جس قدر ممکن ہو طول دیں اس پلان کا خلاصہ یہ تھا کہ مصر کی پیدل فوجوں کی پانچ بٹیلین پانچ مختلف راستوں سے سویز پل پر قبضہ کرنے اور بارلف لائن کو تباہ کرنے کے لیے اقدام کریں گی اس کے بعد مصری فوجیں سویز پل کے مشرق کی جانب سے دس یا پندرہ کلومیٹر تک آگے بڑھیں گی چھے اکتوبر انیس سو تہتر کو پورے احتیاط اور باریکی کے ساتھ اس پلان کو عملی طور پر نافذ کیا گیا اور اس مصری فوج نے جو اس سے قبل انیس سو آٹالیس انیس سو چھپن اور انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگوں کے دوران زلط اور شکست سے دوچار ہو چکی تھی اس جنگ کے دوران شجاعت اور بسالت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا مصری فوجوں نے اس جنگ میں شاندار کامیابی حاصل کی اور اسرائیلی فوجوں کے اس خواب کو چکنا چور کر دیا کہ ان کو شکست نہیں دی جا سکتی مصری فوجیں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے سویز پل کو پار کر گئیں اور یہ پل ایک سو اسی سے دو سو میٹر لمبا تھا یہودیوں نے پل کے مشرق کے جانب مٹی کا ایک بیس میٹر اونچا ٹیلا کھڑا کر دیا تھا اور جس کو ہٹائے بغیر کسی سمندری بیڑے کا دوسرے کنارے پر پہنچنا ناممکن تھا اور اس ٹیلے کی پوری لمبائی میں اسرائیل نے ایک مضبوط دفاعی پٹی بنا رکھی تھی جسے وہ خطے بارلف کہتے تھے اور اس دفاعی زون میں زمین کے اندر ایسے پینتیس مضبوط شتوں والے بنکر تھے جن پر توپ کے گولوں کا بھی کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا اور پھر اس کے چاروں طرف سرنگوں اور کانٹے دار تاروں کی بار تھی اور ان محسون قلوں کے درمیان ہر سو میٹر کے فاصلے سے جدید قسم کے ٹینک تائنات تھے ان تمام رکاوٹوں کے علاوہ اسرائیلی فوجوں کے پاس ایسے جدید اور خوفناک قسم کے ہتھیار بھی تھے جن کی مدد سے وہ پانی کی سطح پر آگ لگا سکتے تھے اور اس طرح جو کوئی پل کو پار کرنے کی کوشش کرتا وہ آگ کے نظر ہو جاتا یہی وہ خطے بارلف تھا جس پر اسرائیل کو بڑا گمن تھا اور اسی بنیاد پر وہ مصری فوجوں کو چیلنج دے رہا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ مصر کے فوجی انجینئر امریکی اور روسی فوج کے انجینئروں کی مدد لیے بغیر اس پٹی کو پار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے لیکن ان تمام رکاوٹوں اور جدید اسلحوں کے باوجود مصر کی بہادر فوجوں نے اس خطے بارلف کو تباہ برباد کر دیا آٹھ اکتوبر انیس سو تہتر بروز دو شمبہ صبح کے آٹھ بجے مصری فوجوں نے اس جنگ میں فیصلہ کن کامیابی حاصل کی اور اس نے دنیا میں اب تک پانی کے راستے میں بنائی گئی سب سے بڑی رکاوٹ کو پار کر لیا اور خطے بارلف کو اٹھارہ گھنٹوں میں برباد کر دیا یہ ایک ایسا تاریخی کارنامہ ہے جس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی اور یہ آپریشن کم سے کم نقصان کے عوض پورا کر لیا گیا اس کارروائی میں مصر کے پانچ جہاز بیس ٹینک تباہ ہوئے اور اسی فوجی شہید ہوئے جبکہ اس کے بالمقابل دشمنوں کے تیس جہاز بیس ٹینک اور ہزاروں فوجی مارے گئے اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ خطے بارلف کو تباہ کر دیا گیا اور خطے بارلف جس پر اسرائیلیوں کو غرور تھا وہ ماضی کا قصہ بن کر رہ گیا دفر سوار کا پہاڑی علاقہ مصری فوجوں نے جب دشمن کے حملوں کو ناکام بنا دیا تو مصری حکام نے فوج کے جنرل شازلی کی مدد سے اس کی مرضی کے برخلاف مزید پیش قدمی کا حکم دیا اور مصری فوجوں نے مذائق کی طرف پیش رفت کی لیکن اس بار نتیجہ کچھ اچھا برامد نہیں ہوا اسرائیل کے جنگی جہازوں نے اس جنگ میں نہایت خطرناک کردار ادا کیا اور گھنٹوں میں اسرائیل نے دو سو پچاس ٹینکوں کو تباہ کر دیا مصری فوج کے پاس جنگی جہازوں کی کمی تھی چنانچہ ان کی بکتر بند گاڑیوں کو اسرائیلی جہازوں کے نشانے سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی تھی اس غلطی کے نتیجے میں ایک دوسری غلطی اور ہوئی اور وہ یہ کہ بعض اہم مقامات پر تائنات ریزرف فورس کو مشرقی پل کی طرف منتقل کر دیا گیا اس سے مصری فوج میں ایک طرح سے انتشار اور بد امنی پیدا ہو گئی اور دشمن کو ہمارے اڈوں میں گھسنے کا موقع مل گیا دشمن کی فوجیں پل کے مغربی کنارے پر واقعے دفر سوار کے علاقے میں گھس گئیں اور اس علاقے میں تائنات میزائلوں کو تباہ و برباد کر دیا جس سے دشمن کے جنگی جہازوں کو اس علاقے میں پرواز کی کھلی آزادی مل گئی اور مصری فوج کی تیسری بٹالین دشمنوں کے ہاتھوں میں قید ہو گئی اور اسرائیل نے ان فوجیوں کے واپسی کے بدلے میں امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں پر آئید پابندی کو اٹھا لیں دشمن کی فوجیں دو سمتوں میں آگے بڑھیں ایک تو نہر سویس کی طرف بڑھ کر اس کا محاصرہ کر لیا اور عدبیہ بندرگاہ کو تباہ کر دیا اور دوسری طرف ان فوجوں نے اسماعیلیہ کو تباہ کر لیا اور اس طرح مصری فوجوں کو اپنے حکمرانوں کی نااقبت اندیشی اور جھوٹی شہرت کی چاہت کے آگے اپنی شاندار کامیابی سے ہاتھ دھونا پڑا باہمی کشمکش کو ختم کرنے کا معاہدہ 18 جنوری 1974 کو مصر اسرائیل کے درمیان موجود کشمکش کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے جس کے اہم نکات کچھیوں تھے نمبر ایک اسرائیلی فوجیں پل کے مشرقی جانب تیس کلومیٹر کے دائرے سے اپنی فوجوں کو ہٹا لیں گی نمبر دو مصر مشرقی پل پر تائنات اپنی فوجوں کو ہٹا لے گا اور صرف سات ہزار فوجیں باقی رکھے گا نمبر تین اور یہ کام اقوام متحدہ کی فوجوں کی نگرانی میں ہوگا بلاخر ہم اس مارکے کو ایک ایسی جنگ سے تعبیر کر سکتے ہیں جس کا آغاز تو امید افضا تھا لیکن انجام افسوسناک شامی محاذ جہاں تک شام کی فوجوں کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی اس جنگ کے پہلے دور میں دشمن پر شاندار کامیابی حاصل کی اور گولان پہاڑیوں اور جبل شیخ کے ان تمام علاقوں پر دوبارہ خبزہ کر لیا جو انیس سو سٹھ کی جنگ میں اسرائیل کے ہاتھوں میں چلے گئے تھے اور پھر شام کی یہ فوجیں تبریہ نہر تک پہنچ گئیں اس مارکہ آرائی میں اسرائیل کے تمام ٹینک تباہ ہو گئے اور اسے خطرہ محسوس ہونے لگا چنانچہ اسرائیلی حکام نے اپنی تمام تر فوجی قوت کو شامی محاذ پر لگا دیا اور پھر اسرائیل نے اپنے فضائیہ فوجوں اور شامی فوجوں کے بعض اچھے پائلٹوں کو خرید لیا جن کو بعد میں فوجی عدالت میں پھانسی کی سزا دی اور اس طرح انہوں نے دوبارہ اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو حاصل کر لیا اور دمشق کی طرف پیشرفت کی اکتوبر انیس سو تہتر کی جنگ کے مزمرات اسرائیلی مسننفوں اور صحافیوں نے اس جنگ کو کافی اہمیت دی ہے اور اسے اسرائیل کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں سب سے زیادہ خطرناک جنگ سے تعبیر کیا ہے اس جنگ کے آخری نتائج کسی کے حق میں بھی نہیں جاتے یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربوں کو اس جنگ میں متوقع کامیابی حاصل نہیں ہو سکی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسرائیل کو بھی اس جنگ میں فتح نصیب نہیں ہوئی بلکہ وہ شکست کے زیادہ قریب تھے ظاہر ہے اس جنگ میں عربوں کی شکست اور اسرائیل کی شکست میں نمائع فرق تھا اس جنگ میں اسرائیل پر علامتی کامیابی کے ذریعے عربوں کو کچھ یوں فائدے حاصل ہوئے نمبر ایک اسرائیل پر انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ کی فتح کا نشہ اس حد تک سوار تھا کہ وہ اس بات کو سوچنا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے کہ کبھی عربوں کو ان سے جنگ کرنے کی حمد ہوگی سنانچہ جب اسرائیل کے فوجی انٹیلیجنس کو شامی اور مصری فوجوں کی تیاری سے متعلق کچھ معلومات حاصل ہوئیں تو انہوں نے اسے بائیدہ ذمکان تصور کیا اور ان کے دل میں یہ بات تھی کہ کیا عرب بھی کبھی عملی طور پر جنگ کی جڑرت کریں گے نمبر دو یہ وہ واحد جنگ ہے جس کا اسرائیل نے اعتراف کیا کہ عربوں نے اس جنگ کی صحیح پلاننگ کی اور کوئی معاملہ اتفاق یا قیاس پر نہیں چھوڑ دیا اور عربوں کی زیرکی اور دورندیشی یہودیوں کی چالاکی پر غالب آگئی اور اس جنگ سے عربوں کے دل سے اسرائیلی فوجوں کا وہ خوف جاتا رہا جو 1948، 1956 اور 1967 کی جنگوں میں شکست فاش کے بعد ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا تیسرے اس جنگ کے دوران مصری فوجوں نے خط بارلیف کو تحس نحس کر دیا اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے پاجی جنرل ساد الدین شازلی نے ان کے دلوں میں دین کی ہمیت و محبت اور فتح و نصرت کے یقین کو بھر دیا تھا اور ان فوجوں نے نحر سویز میں دنیا میں اب تک کسی سمندری راستے میں کھڑی کی گئی سب سے بڑی رکاوٹ، حتی بارلیف کو 18 گھنٹوں میں تباہ و برباد کر دیا نمبر چار، اس جنگ میں اسرائیلی حکام کو فوجی اور سیاسی دونوں ہی اعتبار سے شکست ہوئی ان کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ان کی فوج جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ ناقابل شکست ہے پسادو بگاڑ اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور یہ بگاڑ نہ صرف یہودی فوج بلکہ یہودی عوام میں ہے نمبر پانچ، اس جنگ میں جہاں یہودیوں کو اپنی کمزوری کا احساس ہوا وہیں مصری اور شامی فوجوں کو اپنی قوت طاقت کا اندازہ ہوا اور یہ احساس بھی ہوا کہ وہ دوران جنگ دشمن کی فوجوں پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں اگر سازو سامان اور اسلح و ہتھیار کے اعتبار سے دونوں فوجیں برابر ہوں تو فتح و کامرانی کے حقدار عرب فوجیں ہی ہوگی نمبر چھے، اس جنگ کے دوران پہلی بار مصری نوجوان بڑی تعداد میں فوجوں میں بھرتی ہوئے اور جب یہودیوں نے نہر سویز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ان کو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی اور اس کے بعد بھی ان کو یہاں سے زلیل و خار ہو کر نکلنا پڑا نمبر ساتھ، آخری بات یہ کہ جنگ صحیح رخ پر شروع ہوئی لیکن انجام کار متعدد غلطیوں کا شکار ہو گئی اور آپ کے لئے ممکن ہے کہ آپ اسے دو ادوار کے درمیان نقطہ تفریق سمجھیں ایک تو اسرائیل کے وجود کا دور اور دوسرا اس کے آدم وجود کا دور بینل اقوامی امن کانسل کی قرارداد 338 امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان باہمی مفاہمت کے بعد بینل اقوامی امن کانسل کی 22 اکتوبر 1973 کو ایک میٹنگ منقض ہوئی جس نے کافی بحث و مباحثے کے بعد اپنی قرارداد نمبر 338 کو منظوری دی جس کا مضمون پوچھیوں تھا نمبر ایک یہ امن کانسل تمام ہی فریقوں سے جنگ کو بند کرنے اور ہر طرح کی فاجی کاروائیوں کو فارن ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے اور یہ قرارداد ان تمام علاقوں سے متعلق ہے جن پر متحارب فریقوں نے قبضہ کر رکھا ہے نمبر دو جنگ بندی کے بعد یہ امن کانسل تمام ہی متعلق فریقوں سے فاری پیشرفت کرتے ہوئے مجلس امن کی قرارداد نمبر 642 کی تمام شقوں کے نفاظ کا مطالبہ کرتی ہے نمبر تین امن کانسل فاری طور پر باہمی گفت و شنید کے سلسلے کو شروع کرنے پر بھی زور دیتی ہے تاکہ جنگ کا ماحول ختم ہو اور مشرق وستہ میں مستقل امن و امان کی فضا قائم ہو جنیوہ کانفرنس 21 دسمبر 1973 کو جنیوہ میں اقوام متحدہ کی امارت میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں اقوام متحدہ امریکہ، روس، اسرائیل، مصر اور اردن کے وفود نے شرکت کی جبکہ شام نے اس کانفرنس میں شریک ہونے سے انکار کر دیا امریکہ کے متاثب یہودی وزیر خارجہ کیسنجر نے اس کانفرنس میں مرکزی رول ادا کیا اس جنیوہ کانفرنس کے اہم نتائج میں مصر اور اسرائیل کے درمیان فاجوں کی الہدگی کا معاہدہ تھا جس کی روح سے اسرائیلی فاجیں سینہ کے 30 کلومیٹر تک داخلی علاقے کو خالی کر دیں گی اور مصری فاجیں پل کے مشرقی کنارے سے 8 سے 9 کلومیٹر کی مسافت پر تائنات ہوں گی اور یہ کارروائی بین الاقوامی فاج کے زیرے نگرانی ہوگی فلسطین میں اسلامی تحریکوں کا رول مسئلہ فلسطین پر گفتگو کرتے ہوئے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس زمن میں تحریک اخوان المسلمین کے رول کا بھی ذکر کریں تحریک اخوان المسلمون بنیادی طور پر ایک عالمی اسلامی تحریک ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے اس اصول کی بنا پر فکر مند ہے کہ جو مسلمانوں کے مسائل کے لیے فکر مند نہیں ہوا تو وہ پھر مسلمان نہیں یہ تحریک 1928 میں مصر میں شروع ہوئی جس کے بانی اور قائد امام شہید حسن البنا رحمت اللہ علیہ تھے قائد تحریک نے اپنی گہری بصیرت کے ذریعے بہت پہلے ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ ان کا پڑوسی ملک فلسطین اور قدس مبارک نہایت گہری سازشوں کے نرغے میں گھر چکا ہے اور برطانیہ کی اس بات کی پوری کوشش ہے کہ فلسطین کے عوام کو ختم کر کے اسے یہودیوں کا قومی گھر بنا دیا جائے یہی وجہ ہے کہ تحریک اخوان نے مسئلہ فلسطین کو روز اول ہی سے بنیادی اہمیت دی قاہرہ کے عام مرکز میں امام حسل عدبران رحمت اللہ علیہ اور مفتی امین حسینی اخوان کے نوجوانوں کے سامنے اکثر و بیشتر مسئلہ فلسطین کی اہمیت اور اس کی سنگینی کی حقائق کی روشنی میں وضاحت کیا کرتے اور اس ملک کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرانے کی ضرورت پر زور دیا کرتے موسیقی